ساروکار ڈسکی کا توفہ ترسٹ کے سچی سندید مطل نے باتی خوشیہ فتحپور میں راموہ ریلوے سٹیشن پر ہوا بڑا حاصل مالگاڑی پلٹنے سے ریل یاتا یات ہوا تھپ گرات کوڑی نے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کب میں بھارت کے لیے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلنے واس بنے ڈسکی موسیقی نماز شکر آپ دیکھنے پیم ٹیوی مہمو منیش بزاریہ شروع کرتے ہوں تر پدیش کی خبروں سے پدھان منتی نرین موڈی نے اس بار دیوالی جمبو کسمیر کے کارگل میں منانے والے ہیں اس کے لیے پیم موڈی کارگل پہنچ چکے ہیں پیم موڈی خاص سیکٹر کے جوانوں کے ساتھ دیوالی منائیں گے موڈی پرہن منتری کے بعد سے لگاتر آٹھ سالوں سے سیما کی رکھوالی کرنے والے جوانوں سے دیپا ولی مناتے آ رہے ہیں دیپا ولی کے افسر پر سینہ کے جوانوں کو سمودد کرتے ہوئے پیم موڈی نے کہا کہ کارگل لردک میں کہاں سے میرے لیے تو سالوں سے میرا پریواری آپ سب ہیں دیوالی کا اردھ ہے آتن کے انت کے ساتھ اتصو آتن کے انت کا اتصو یہی کارگل نے بھی کیا تھا کارگل میں ہماری سینہ نے آتن کے پھن کو کچھلا تھا اور دیش میں جت کی ایسی دیوالی منی تھی ایسی دیوالی منی تھی کہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں میرا یہ سبھاگی رہا میں اُس جیت کا بھی ساکشی بنا تھا اور میں نے اُس ید کو بھی قریب سے دیکھا تھا گورکپور میں صوبے کے مکھیات دورے پر ہے سی ایم یوگی گورکپور واسیوں کو اسی کروڑ کی جوجنہ کا توفہ دیا اور سی تیس کروڑ کی جوجنہ کا لوکارپن کیا اس دوران سی ایم نے وٹانگیاں سماج کے ساتھ دیپاولی کے پاون پر پر منایا اس کے ساتھ ہی سی ایم نے جن سبا کو بھی سمدد کیا فیدہ باد کے بڑھانا چوک میں دو یوگ یوٹیوب میں دے کر پٹاکا فوڑنے کا اُپکرن بنا رہتے ہیں اسی دوران اُپکرن میں دھماکا ہو گیا جنکاری کے مطابق اُپکرن میں پوٹیشیم اور سلفر ڈال رہتے ہیں تب ہی دھماکا ہو گیا سفر کا گھائیل یوگو کو آنر فانان میں سیویل ہسپتال باشا خان میں لائے گیا جہاں پا علاج چل رہا ہے بم پھٹ گیا ہاتھ میں کیا کہاں سے آئے تھے بم کیا کر رہے تھے ہم بھئیہ پی وی سی پائپ میں بھر کے بم بنا رہے تھے یوٹیوب سے دیکھ کر گئے پھر کیا ہوا پھر کچھ نہیں ہے ہمیں لگا لکڑی اور پلاسٹک کا سودا پھٹے گا نہیں ہاتھ میں اوپر سے ٹھوکنے بھی فٹ گئے کیا ڈالا تھا اس میں آپ نے گندگ پوٹاس گندگ لائے تھے گندگ اور پوٹاس تیج آواز کیلئے بنا رہے تھے مطلب بنا ہی رہے تھا بھی فٹ گئے بنا رہے تھا جب ہی ہاتھوں فٹ گئے بڑانا چاک سکت گئے کیا کر رہے تھے آپ لوگ سر گندگ پوٹاس میں پیو سے پیانے پیپ میں دال کے بم بنا رہے تھے پوڑنے کے لئے وہ ہاتھ میں پوٹ گئے یوٹیوب پہ دیکھا تھا بھراج میں ٹرسٹ کے سچیف سندیب مطل نے سیکلو رکشہ چالکوں کو دیپا ولی کے اس توہار پر دیا باتی تیل مٹھائیاں اور کپلے باتے اس دوران رکشہ چالکوں کے چہرے پر مسکان دکھائی دے رہی تھی وہیں حریشنکر مطل چیریٹی ٹرسٹ کے سچیف سندیب مطل کہا کی ایسا کرنے سے یہ دیپا ولی بہت ہی خاص بن گئی ساڑھی بھی ہے لیٹھا ملا ہے تیل ملا ہے کلو کا دیا ملی ہے جہاں بچپنا ہوئا تھا پانی ٹنکی کھلا رکشہ چلا رہا ہے بیس سال بیس سال سے رکشہ چلا رہا ہے جب سے یہ آٹو رکشہ آ گئے ہیں بیٹری والے کیا فرق پڑا ہے آپ لوگوں کی آمدنی پر بہت آدھا سے آدھا بچا ہے یعنی جو ہم آدھے میں سمجھے پورے گھر کا خرچہ چلائیت رہا پورے سمجھے میں کاماتے ہیں پھر بھی خرچہ نہیں چلا پاتے ہیں رکشہ چالکوں کے ساتھ دیپاوالی کٹ ہمیں پہلے کئی ورسوں سے بیتر کرتے رہے ہیں جب سے بیٹری رکشہ چالکوں کی آئے بہت کم ہو گئے ہیں تو ہری سنکر میتر چیڑڑوال پرسٹ بارا آم جن کے سیحوگ سے رکشہ چالکوں کو دیپاوالی کٹ دی جاتے تاکہ ان کے بھی پروار میں کچھ یہاں آسکتے ہیں کٹ میں کیا کیا دیا گیا ہے کٹ میں مشتھان ہے آدھا کلو لڈو ہے رضو اللہ ہے کڑوا تیل ہے دیا ہے باٹی ہے بھرکی ہے لابا ہے اور ساڑی ہے پہننے کے لیے ایسے کئی سامان بچوں کے لیے بسکوڑ ہے چپس ہے نمکین ہے سب بھی تک فلاوتا پرسٹ کی خبریں زاری رہیں گی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا برگ ارنکمار دی ویدی پریاگ نرسنگ ہوم لالگنش پرطاپگر کی طرف سے سبھی دیش واسیوں کو دھن تیرز دیپا ولی بھائی آدھوچ اور چھٹ کی ہارتک شب کام نائے سبھی لوگوں سے میری اپیل ہے آئے دن ہمارے آتنے پر سنکر کی طرح نئی نئی بیماری آ رہے ہیں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کم سے کم پٹا کے ایک آتیو کریں تاکہ کم پٹیوشن پھائیں آپ اپنے بچے کے ساتھ جائیں بچے کو بھی کم پٹیوشن پچنے کے لیے پٹا کے کام کروائیں دیپاک جلتے ہیں آپ کے جیوے میں نیا سبھیلہ ہو نئی روشنی آئے مائی نیشور سے یہی پرادشانہ کروں گا آپ لوگ دیپا ولی اچھے سمنائیں دیپا ولی کے لیے آپ لوگوں کو بہت 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 آئی بہت بہت سترا ہونے سمست لالگر نگر پنچائے چھتر کے سمست سمانیت دیوتل پریوار کے سدرسوں کو دھنتیرس دیپا ولی کی دھیر ساری شکہ منائیں آپ سبھی بڑے حرش اُللاس کے ساتھ اس پاون پرب کو منائیں میں بابا گھجمیشون ناس سے یہی پرادنہ کرتا ہوں کہ دیپاک کا جس طرح روشنی پھیلاتا ہے دھیپ اسی پرکار آپ کے جیون میں نئی خوشیاں آئے آپ سبھی کو ماتا لچمی کا آسیر باد سجو بنا رہے ایک بار پنہ نگر باسیوں کو دھنتیرس و دیپا ولی کی ہاردیک شک کام نہ ہیں ماتا لچمی میں عبدیش کمار پانڈے آپ سبھی کو دھنتیرس کی دیپا ولی کی اور بھائیہ دوچ کی بہت بہت ہاردیک شک کام نہ ہیں آپ سبھی کو پریشک کرتا ہوں آشا اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی سوشت ہوں گے اور آپ سبھی سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ شانتی بیوستہ بنای رکھنے کے ساتھ ساتھ پورے حرش اُللاس کے ساتھ آپ لوگ دیپا ولی کرتے ہو ہارد ملائیں اور آنے والے بھویش میں ایک نیا اودھارن آپ لوگ پریشک کریں ہمارے آدھرنی پردانمنٹری جی اور ہمارے آدھرنی مکمنٹری جی جو ایک نیا بھارت کی کلپنا کر رہے ہیں اتر پردیش کو ماننے مکمنٹری جی جو بیکاس کی تیورکتی پردان کر رہے ہیں آپ سبھی لوگ اس میں اپنا سہلوک پردان کریں ماتا پرشاد گپتا بھاشپا جلہ اپادی اکش چنپس شاوستی کی طرف سے سبھی دیش واسیوں کو ڈن تیرس دیپا ولی اور بھائی دوچ کی ہارتک شب کام نائیں ارون گپتا چلہ سنیوچک ویاپار پرکورش بھاشپا شاوستی کی طرف سے سبھی دیش واسیوں کو ڈن تیرس دیپا ولی اور بھائی دوچ کی ہارتک شب کام نائیں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے سانجاپور میں بالصدار گرہ میں آج انوکھے طریقے سے دیپا ولی منائی گئی بتا دے کہ یہاں سماسیوی ادھکاریوں اور بچوں کے ساتھ دیپا ولی منائی گئی ہے بالصدار گرہ کے لڑکوں کے ساتھ ساتھ پولیس ادھک شک ایس آنند نے دیویانگ کلیان سنسان کے سماسیویوں کے ساتھ نہ کیول مٹھائیاں اور اپاہر باٹے بلکہ انہیں مشن سکتی سے بھی جوڑا اس دوران بچے ابھار پا کر اتصاہی دیکھے اس کائکرم کو کرنے کے لیے دیویانگ سنسان کے پتتکاری ہری شردان باچپئی اور نیرج باچپئی کا پورا جوگ دان رہا ہم آپ کے چینل کے مادہم سے جنپر شاہ جہاپور رواسیوں کو دیپاولی کی بہت دھیر ساری شکام نائے ہمارے شاہ جہاپور پولیس پریوار کے اور سے آج یہاں جو مال صدار گرہ ہے یہاں ہمارے جو سماسیوی ہیں اور پولیس پریوار ہے اس کے ساتھ ہمارے نگر آئیوکت ہیں بیاپار منڈل کے پتہ دکاری ہیں ان سب کے دورا یہاں کے جو بچے ہیں ان کو مشٹان وطرن کیا گیا فل وطرن کیا گیا اور کچھ جو روشنی والے پٹھاکے ہیں ان کا وطرن کیا گیا فتہ پور کے رموہ ریلوے سٹیشن پر بڑا ریل حاصل ہوا ہے جانکاری کے مطابق مالگاڑی کے پلٹنے سے ریل ٹریک پر پوری طرح سے یاتا یا ٹھپ ہو گئی پتہ دیں کی ریل ٹرین پر آگراج کی ہو جا رہی تھی اور مالگاڑی کھالی تھی وہیں دیر شام آگرہ ڈیویزن سے راحت بچاؤ کے لیے اسپیشل ٹرین فتہ پور پہنچی اور راحت بچاؤ کار شروع کر دیا خبر گنڈا سے جہاں پر کوٹے دار اور ٹھیکے دار کرتے سرکاری راشن کی کالا بازہ آ رہی قریبوں کو ملنے والا راشن سرکاری راشن بیچ رہے تھے بزاروں میں سرکاری راشن کی کالا بزاری کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے ایف سی آئی کے ٹرکوں کے ذریعے کوٹے کے دکانوں پر جانے والا راشن کی بزاروں میں بکری ہو رہی تھی ویڈیو کے ادھار پر ایس ڈی ایم ہیرہ لال سپلائر اسپیکٹر نے چھاپے ماری کی دوران دو بوری سرکاری راشن پر آمد ہوا ہے یہ معاملہ لکھناو ہائی وے کے تحصیل کرنیل گنج کا ہے دوران جلہ دکاری مہودے کے ہاں سے سوشنا پرابت ہوئی کی کرنیل گنج تحصیل کے آس پاس سرکاری ٹرک جو خادیان لات کے سرکاری جا رہا تھا اس پہ سے خادیان اکارا جیا کسی آڑھتیا کے ہاں یا بیاپاری کے ہاں اس کی جانچ میرے دورہ اور پورتی مہود کے دورہ کھیں گئی فلاوتا پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی بی نماشکار مجھے پرکاس چنگ مینیجنگ ڈائریکٹر اناند کشنا انفرہا سنگ پرابیٹ لکھنو کی طرف سے آپ سبھی دیشواسیوں کو دھن تیرش دیپا والی بھائیہ دوز چھٹ پوزہ کی ہاردک سبکامنے میں مدھائی آپ سبھی دیشواسیوں سے سادر انرود ہیں کہ آپ سبھی سرکار کے گائیڈ لائن کو پالن کرتے ہوئے سبھی تیوہاروں کو منائے بہت بہت دھنیواد مدھوریما ہوتل لکھنو کی طرف سے سبھی دیشواسیوں کو دھن تیرش دیپا والی بھائیہ دوز کی ہاردک شبکامنے میڈیکیئر ایمبولنس سروس لکھنو کی طرف سے سبھی دیشواسیوں کو دھن تیرش دیپا والی بھائیہ دوز کی ہاردک شبکامنے دیشت میں مریجوں کے آوگمن کے لیے وشوستریے سوویدھاؤ کے ساتھ میڈیکیئر ایمبولنس سروس آپ کی سیوہ میں صدیو حاجر رہے گی ہم نیو نیو نیٹ بچوں کے لئے انکو بیٹر اور نیو نیٹ ونٹی لیٹر بھی ہماری امبولنس میں آلیبل ہیں ہم روڈ سائٹ ایکسیڈنٹ جو بھی ہوتے ہیں اگر ہم کو انفام ہوتا ہے یا ہمارے شخص روڈ سائٹ کہیں اگر جاتے ہوئے مل جاتے ہیں کوئی بھگوان نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم پھری نیر بھائی ہسپیڈل میں شفٹ کرتے ہیں اور ہم ہماری ٹیم بیلیس اور سی بی آر کی پری ٹیننگ بھی دیتی ہے ساتھی ہم بھائیوں سے چاہیں گے کہ اگر کسی بھی بھائی کو ضرورت ہو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں ہم آپ کو بیٹر سروس پروائیڈ کریں گے ایک بار کے دیپاولی کی ہردک سکھ کانا ہے آپ اچھے سے دیپاولی منائیں اور سیف رہے ہیں دھنیوال موسیقی موسیقی موسیقی